موسیقی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز ٹرسٹ پیش آج کا خبرنامہ پہلے آج کی اہم سرکیوں پہ ایک نظر ظلہ شپایاں کے کٹ پورا علاقے میں اسکریت پسندوں اور فوج کی مابین جڑپ میں دو اسکریت پسند حلاق دیرگئے تلاشی جاری تھی محکمہ انفورسمنٹ کے جانب سے مارکٹ چکنگ کے دوران سینتیس دکانداروں کے خلاف ایف آئی آر درج ستر ہزار روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے گئے سرویس سیلیکشن بورڈ کے امتحانات احسن طریقے سے منقت ہوئے ظلہ ترکیاتی کمیشنر کا بیان تیرہ سے پندرہ نومبر تک قومی شہرہ بند ہو سکتی ہے محکم موسمیات اس خبرنامے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمپیوٹر ٹرسٹ آپ کشمیر نے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل آج جنوبی کشمیر کے ظل شپایاں کے کٹ پورا علاقے میں دو اسکریت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے ہمارے نمائندے کے مطابق پولیس اور فوج کو اطلاع محصول ہوئی تھی کہ اسکریت پسند شپایاں کے کٹ پورا علاقے میں چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا لاشی کاربائی شروع ہوتے ہی فوج اور اسکریت پسندوں کے درمیان گولیوں کا تبالہ شروع ہوا جس میں دو اسکریت پسندوں کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی پولیس بیان کے مطابق اسکریت پسندوں کو خود سپردگی کا موقع فرہم کیا گیا تاہم اسکریت پسندوں نے اس پیش کش کو ٹھکرا دیا پولیس بیان کے مطابق حلاق ہوئے اسکریت پسند حال ہی میں شپایاں میں جنوبہ کشمیر بینک کی وین سے لوٹے گئے ساٹھ لاکھ روپے کی رقم اڑانے میں ملوش تھے دیر گئے تلاشی جاری تھی اور ابھی تک اسکریت پسندوں کی شناکت نہ ہو سکی تھی آج انفورسمنٹ ڈیریکٹر کی قیادت میں مارکٹ چکنگ کے دوران کئی دکانداروں کو دھر دیا گیا کئی کسابوں مرک فروشوں میوہ فروش و سبزی فروشوں سے موقع پر ہی چالان کی صورت میں نگدی جرمانہ وصول کیا گیا گلی سڑی سبزیوں اور میوے کو این موقع پر ہی ضائع کیا گیا اور کئی کے خلاف خلاف فرضی کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی سنتیس کسابوں کے خلاف ایف آئی آر جبکہ مختلف دکانداروں سے ستھر ہزار روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے گئے اس موقع پر انفورسمنٹ ڈیریکٹر نے کشمیر نیوز ٹرس سے بات کرتے ہوئے کہا دیکھیں ابھی تک جو ہم نے ساتھ ایف آئی آر آج کیے ہیں لوج کیے ہیں اگیز دہ بوچرز جتنے بے کساب ہمارے یہاں وادی میں کام کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ باز آ جائے جو گورنمنٹ نے ریٹ فکس کی ہے اسی پر لوگوں کو گوش دے دیشے ورنہ کانونی کاروائی ہوگی کسی بھی حال میں کانونی کاروائی ہونی ہے کیونکہ آلڑی اگر یہ بول رہے ہیں کہ ہم میٹنگ میں نہیں تھے آلڑی ان کے جو پریزیڈنٹس تھے چاہے وہ پرچون پریزیڈنٹس تھے چاہے ہول سیل پریزیڈنٹس تھے دول ہوئے وہاں موجود تھے میٹنگ میں ان کے حساب سے ہم نے ریٹ فکس کی ہے کیونکہ یہ ریٹ کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اس خلاف فرضی کو ہم آج مارکٹ میں اس کا حتمی شکل دے رہے ہیں آج ایفائرز بھی لوج ہو رہے ہیں جہان جا بھی ہو رہا ہے جرمانہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کے مادیم سے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے فکس ریٹ کی ہے وہ ہی اسی پر قائم رہے ہیں مجھے صاحب کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ لگاتار ایسا ہوتا رہے گا تاکہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں جو خلاف فرضی کر رہے ہیں تو کنٹنیویسلی ان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہمیں پبلک کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے دیکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ خالی ہم لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پبلک کی بھی ذمہ داری ہے پبلک کی اس میں یہ ذمہ دار آتی جیسے ہمارے محلہ کمیٹی ہیں مجھد کمیٹیاں ان کو بھی آگے آنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ مارکٹ میں جو گورنمنٹ نے ریٹ فکس ہے وہ انفورس ہونی چاہیے اگر کوئی خلاف فرضی کریں ہمیں بتائی لیکن نہیں ہو رہا ہے سبزی کا ریٹ جو بھی ہم فکس کر رہے ہیں اس پر بھی کام نہیں چل رہا ہے لیکن لوگوں کو ہمارے پاس آنے جہاں جہاں ہمیں کمپلنٹ میں لے ہم وہاں کام کر رہے ہیں مجھد صاحب کشمیر نیوز ٹرس میں آپ کا بہت بہت شکریہ آج شمالی کشمیر کے ظل کفوارہ کے ٹوٹی گنڈ قومی شہرہ پر دو گاڑیوں کے بل مقابل ٹکرانے سے آٹھ مسافر زکمی ہوئے ہمارے نمائدے نے کفوارہ سے اطلاع دی ہے کہ ایک ایکو اور آلٹو گاڑی بل مقابل آپس میں ٹکرانے کے وجہ سے آٹھ افراد زکمی ہوئے جنہیں فوری طور ظل ہسپتال ہندوارہ علاج و مالج کے لیے روانہ کیا گیا پولیس اطلاع ملتے ہی جائی واردات پر پہنچی اور اس سمن میں تحقیقات شروع کر دی جنگو کشمیر میں سروس سیلیکشن بورڈ کے امتحانات منعقد کیے گئے ظل سنگر میں سینٹالی سینٹروں میں لگ بگ ستارہ ہزار سے زائد طلبہ ان امتحانات میں شرک ہوئے ظل انتظامیہ کی جانب سے احسن طریقے سے امتحانات منعقد کرنے کے لیے تمام زوری اقدامات اٹھائے گئے تھے اس موقع پہ ظل ترکیاتی کمیشنر ڈاکٹر شاہد اقوال چودری ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر سعید حنیف بلکی اور مولانا آزاد زنانہ کالیج کی پرنسپل ڈاکٹر یاسمین اشائی نے کشمی نیوز ترس سے بات کرتے ہوئے کہا آج سینڈگر ڈسٹرک میں 47 سینٹر پہ سروس سیلیکشن بورڈ کا اقزام تھا جس میں لگ بگ دو سو سے زائد آفیسلز کو ڈیپیوٹ کیا گیا اور پچھلے ایک ہفتے سے جو پیشن ہے وہ چل رہی تھیں جو کوویٹ پروٹوکال ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیٹنگ آرینجمنٹ بھی کیا گیا اور بیسک فیسیلٹیز جو ہیں ہیلت کا ہے یا باقی سیکیورٹی کا سارے آرینجمنٹس وہاں رکھے گئے ہیں اور بڑا پیسفولی اگزام کنڈکٹ ہوا ہے سترہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس انڈرول تھے ان سینٹرز پہ تو ایک سموٹھ اور سکسیسفل کلمینیشن اس کا اگزامنیشن کا ہوا اور سٹوڈنٹس کی جو بھی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں اس کو دھیان میں رکھا گیا ایک سموٹھ کنڈکٹ کے لیے اگزامنیشن ابھی آپ تقریباً دو بجے کیا ٹائم آ چکا ہے ابھی ہم گارمنٹ کالیج جو وومنز کالیج مانا جاتا ہے پرانے زمانے سے مشہور ہے اس وقت ہم وہیں پہ کھڑے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف کلاس روم میں گئے تو بچے بڑے آرام سے اگزامن دے رہے تھے تو اتنا ڈسیپلن دیکھ کے آدمی خوشی ہو جاتا ہے اوورال جو ہم نے سینگر ڈسٹک میں آپ بتائیں گے تو تقریباً اٹھارہ ہزار سٹوڈنٹس کے اگزامن تھا جو تقریباً سینٹالیس سینٹر میں ابھی چل رہا ہے پھر دو بجے وہ ختم ہوگا کہیں سی کوئی شکایت نہیں آگی سموتلی اگزامن ہو رہا ہے اور جو ہم خاص بات میں بھی آپ کو جو بتانا چاہوں گا اگر آپ ومنز کالج کی بھی بات کریں گے بہت سموتلی بہت ہی ڈسیپلن طریقے سے جو یہاں پہ اپنی ایڈمیسٹریشن ہے پرنسپل ہے خود جو ان کا سٹاف ہے وہ موقع پہ کھڑے ہیں اور بچوں کو جتنا کوشش یہ کر پاتے ہیں کہ فیسلٹی دے دینا وہ آپ نے خود بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہم بہت متاثر ہے ہم شکر گزار ہے ایڈمیسٹریشن کا اس کالج کے وساطت سے جتنے بھی جگہ پہ اگزام ہو رہا ہے سینٹالیس سینٹرز میں شارٹ نوٹس میں بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے کنڈٹ کر دیا ایڈمیسٹریشن جہاں جہاں جیسی نسٹریوٹ میں ہیں وہ ہم ان کو آپ کے تھو تھانکس کہنا چاہیں گے بہت اچھی طرح سے انہوں نے کوپریٹ کر کے اس اگزام کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دے دیا یہ پہلا اگزام ہم نے کنڈٹ نہیں کیا مارچ پینڈیمک سیونٹینتھ مارچ کے بعد سے ہم نے نیٹ کنڈٹ کیا ہم نے یو پی ای سی کا سیویل سرورسز کنڈٹ کیا ساست کا اگزام کنڈٹ کیا کافی سارے ہم نے اگزام کنڈٹ کیا وی یو جولی ڈو دیٹ آن سنڈیز لیکن آج جو تھا یہ کیونکہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آیا تو ہمارے لئے یہ مشکل کام نہیں ہے ہم تو روٹین میں اگزام کرتے رہتے ہیں اس وقت ہمارے آف لائن اگزام ہو رہے ہیں کلاسٹر یونیویسٹی کے تھرڈ اور ففت سمسٹر سے اس میں تو نمبر بہت زیادہ ہوگا اس سے بات اب آج کی حالات میں یہ تھا کہ ہاں ہم کو ایسو پیز فالو کرنے تھے وہ ہم نے کیے وہ ہم نے ہر اگزام میں فالو کیے جس کمرے میں 48 کی capacity ہے اس کو سلایش ڈاؤن کیا تو 24 بچے رکھے سانٹائزرز رکھے اگزامنیشن ہالز کے باہر کمپلسیری بنایا بچوں کے لئے ماسک پہن کے آنا ہے وداوٹ ماسک ہم نے صبح ایڈنسٹیشن کی طرف سے میرے ساتھ آفیسرز کھڑے تھے تو ہم نے ان کو بچوں کو اندر بٹھا کے اناؤنس کروایا پاک میں کہ وداوٹ ماسک you will not be allowed inside the examination hall ان کے بیگز موبائل سب باہر رہے پانی بھی اندر نہیں لانے دیا ہم نے میڈیکل ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے ترمو چیک کیا سب کو ٹیمپریچر نوٹ کیا اور ہم نے یہ بھی سوچا اپنی جگہ کہ ابھی تو ہم کو کوئی ایسا کوئی پوزیٹیو پیشنٹ ہم کو کوئی انفرمیشن نہیں ہے مگر خدا نہ کھاستا اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ تکلیف میں ہے تو ہم اس کو آئیسولیٹ کریں گے ہم نے نیٹ میں بھی ایک بچے کو آئیسولیٹ کیا تھا ڈیٹ کو بھی دیا اور الحمدللہ اگزام بہت اچھے سے کنڈاکٹ ہوا لیکن آج ہم سپیشلی شکر گزار ہیں ڈسٹکر ایڈنسٹریشن کے کہ انہوں نے انیشیٹ کر کے ہماری ایک میٹنگ بلوائی کہ کیونکہ یہ آرڈر ان کی طرف سے آیا تھا کہ ایسیس بی کا اگزام کنڈاکٹ کرو تو ان کی کوپریشن سے ہم نے یہ بہت سمودلی کیا اور ہمارے کالیج کی جو جی اپنی مینجمنٹ اپنی فیکلٹی ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ ٹرینڈ ہے اس کام میں تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کسی اگزام کو کنڈاکٹ کرنا ریٹائر جسٹس مظفر حسین اتار کو جمعہ کشمیر سرکار کی جانب سے دو سال کے لیے فی فکزیشن کمیٹی کے لیے چیئرمین منتقب کیا گیا ہے ہم آپ کو یاد لانا چاہیں گے کہ مظفر حسین اتار کو اس وقت کمیٹی کا چیئرمین منتقب کیا گیا جب موجودہ حالات کی وجہ سے طلبہ کے والدین کو مالی طور کافی مشکلات کا سامنا ہے عرصے دراز سے والدین کی مانگ ہے کہ ان بچوں کا خیار رکھا جائے جن کے والدین کی آمدنی بہت قلیل ہے امید کی جا سکتی ہے کہ نو منتقب شدہ چیئرمین مصبت اور قابل قبول فیصلہ صادر کریں گے محکم موسمیات کے انچارج مختار احمد کی پیشنگوئی کے مطابق تیرہ نومبر سے پندرہ نومبر تک برہباری اور بارش کا قوی امکان ہے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انچارج کا کہنا تھا کہ شمالی کشمیر اور بالائی علاقوں میں برہب گرنے کا قوی امکان ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بارش گرے گی تیرہ سے پندرہ نومبر تک قومی شہرہ برہباری کی وجہ سے بند بھی ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے فروڈ گروڈز کو کافی احتیاط برندگ کی سلادی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہو لگ بگ چھ سپٹمبر سے لے کے ابھی بارہ سپٹمبر تک موسم خوشک رہا ہے اور رہنے کی امکانہ تھا ابھی دو دنیں بارہ سپٹمبر کے لئے اور یہ جو ڈرائی سپل ہے یہ بلکل ختم ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں جہاں تک ہماری پیشنگوئی ہے اور تھٹین شام سے یہ ایک ویسٹرن ڈسٹرمنس کا سسٹم آ رہا ہے اور ہلکی برباری پہاڑوں میں گرنے کے چانسز اور فورٹین فیفٹین کے بیچ میں اس کا میجر ایکٹیویٹی ہوگا اور ہیوی سنو فال کے کافی چانسز ہیں خاص کر کوپورا کے جو بالا یہ علاقے ہیں اور بارہ ملا پھر یہاں پہ بانڈی پورا کے گرے سائیڈ میں اور اس درمیان شوپیان کے کچھ علاقوں میں بھی باری برباری کے چانسز ہیں اور اس درمیان آپ کو سنگر لیہ نیشنل ہائیوے سنگر جمہ نیشنل ہائیوے موغل روڈ اور باقی جو رازدان ٹاپ یہ سارے جو ہائی ریچس کے ہمارے روڈز ہیں یہ ٹیمپریری کلوز ہو سکتے ہیں چوتہ پندرہ کے بیچ میں اور جیسے آپ لوگ سب جانتے ہو ٹوٹوزن ایٹین نومبر میں بھی اسی طرح برباری ہوئی تھی ٹوٹوزن نائنٹین فرسٹوی کوپ نومبر میں ہوا تھا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا خاص کر ہمارے جو کسانوں کو تو اس بار بھی سسٹم ہے تھوڑا سا جنہوں نے بھی ابھی تک فل فروٹ وغیرہ درختوں سے نہیں اتار ہیں ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اتاریں اور پروننگ وغیرہ اگر کر سکتے ہیں اسی تین چار دن میں فلحال تین چار دن کا ٹائم ہے ان کے پاس وہ پروننگ وغیرہ بلکل کریں اپنے پیٹ بودوں کو اس سلسلے میں ہم نے ایڈوائزری بھی ایشو کیے کل ڈی کوم کشمیر جمعو اور لڈاک کو کی آپ لوگ ایڈوائزری کے حساب سے چلے کیونکہ سسٹم جو ہے فورٹین فیفٹین کے آس پاس کچھ کچھ جمعو پہ ہیوی برباری کے چانسے سے اور یہ سیزن کا فرسٹ میجر سپل ہے اس سیزن کا تو ہم آگے چلیں گے اسی ایڈوائزری کو یہ کرتے ہوئے سر آپ کو ایسے پاتا ہے سرنگر میں فلیشلورٹ ساتھ اگر 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 بھی بارش ہوگی جہاں تک فلیش فلیشلورٹ یا ٹیمپریری وارٹر لاؤگنگ کی بات ہے خاص کر یہاں سرنگر میں یہ کیونکہ ونٹر کا ٹائم ہے اس ٹائم جو ہے آپ کو بارش تو اتنا ہوگا نہیں جو بھی پریسپیٹیشن ہوگا وہ سنو فال میں ہوگا سنو فال کے شیپ میں ہوگا تو اس ٹائپ کا پرولم جو ہے خاص کر ابھی نومبر دسمبر یا جو ونٹر کی ہم بات کریں اس میں نہیں ہوتا یہ پرولم جو ہے مارچ اپریل میں زیادہ ہوتا ہے یہاں پر پی ڈی پی کے سینر لیڈر خرشید عالم نے ڈی ڈی سی الیکشن میں مشترکت اور گپکار ایلائنس کے نمائندوں کی شرکت کو بی جی پی کی بوکلاہٹ سے تعبیر کیا خرشید عالم کا کہنا ہے کہ جو ہی گپکار ایلائنس نے الیکشن میں اپنے نمائندوں کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا تب سے بی جی پی لیڈران ایسے بیانات دے رہے ہیں جسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ بی جی پی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور پارٹی ڈی ڈی سی الیکشن میں اپنے نمائندوں کو کھڑا کرے بھارتیا جندہ پارٹی کا ریاکشن دیکھئیے جب ایلائنس نے فیصلہ لیا ڈی 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 سی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کا تو جس جو بوکلاہٹ کا مظاہرہ انہوں نے کیا جس طریقے سے انہوں نے حانت آمیز بیانات دیئے تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک سازش کے اطاحت ریاست جمہو کشمیر کے ادھاروں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں کے ریجنل پارٹیز بائیکارٹ کریں اس میں نہ آئیں ان کے لیے ان کی ساری جو ڈیزائنز ان کے تھے they have fallen flat by the decision taken by the alliance so ان کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے اور ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے خوش آئند بات ہے بہت زیادہ بہت زیادہ expectation جتنی تھی اس سے زیادہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں جو leadership کی جو جو تجزیہ ان کا ہے ریاست جمہو کشمیر کے جمہو کا جو حصہ ہے وہاں کے لوگوں کی جو پریشانیاں وہ اتنی ہی برابر ہیں جتنی کشمیر کے لوگ اس سے تین سب ستر کو ایبروگیٹ کرنے سے جنہیں پریشان کشمیر کے لوگ ہیں اس سے زیادہ جمہو کے لوگ ہیں اور وہ آج یہ سمجھتے ہیں leadership نے جو بات وہاں پہ کری ہے مختلف طب کون سے مل کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہاں کی جو سوچ ہے وہ ایبروگیشن کے خلاف ہیں domicile orders کے خلاف ہیں ڈلی دربار کے شاہی فرمانوں کے خلاف ہیں اور جمہو کے لوگ آج برابر جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اپنی سوچ ان کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے اور rss و bgp کے ڈیزائنز کو ناکام کرنے کے لیے وہ اتنے ہی فعال ہوں گے انشاءاللہ جتنے کشمیر کے لوگ ہیں اپنی پارٹی کی بات کروں گا ہماری قائدہ محبوب و مفتی صاحبی کی سوچ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب بھی جو بھی ضرورت ہوگی جس نویت کی ضرورت ہوگی جو لوگوں کے مفادات میں جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے وقت وقت پہ کیے جائیں گے آج کا جو فیصلہ لیا گیا ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں بھارتیا جنتہ پارٹی اور ان کی حلیف تنظیموں کے جو ریاکشنز آئے ہیں وہ بات کو صاف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ چور دروازے سے یہاں کے ڈی ڈی سی انٹریٹوشن پہ قابض ہونا چاہتے تھے ان کا ایک ڈیزائن تھا ایک ایویل ڈیزائن تھا جو وشیٹ کر دیا ہے گپکار نے جو قیادت نے فیصلہ لیا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے ان کے سارے ڈیزائن ناکام ہوئے ہیں وہ بخلا گئے ہیں تو جو بھی فیصلہ جس وقت ریاکشنز جمعہ کشمی کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا ٹیکنیکلٹیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی نزاکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ فیصلہ وقت وقت میں لیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں ڈی جی اپنے میز بان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگے بان